کسان آندولن پر اب سلمان خان نے بھی توڑی خاموش جہا ناظری کسان آندولن کی گونج اب صرف سڑک پر ہی نہیں بلکہ شوشل میڈیا پر بھی ملک اور پیرون ملک تک میں سنائی دی رہی ہے بولی ووڈ سلیبریت نے کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بولی ووڈ سلیبریت نے بھی اس معاملے پر اپنی رائے رکھی اس معاملے پر بولی ووڈ بھی دو محاص پر لڑائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ریحانہ میا خلیفہ سمیت کئی بولی ووڈ سلیبریت کی ٹویٹ کے بعد اکشے کمار لطا منگیشور سنیل سیٹی عجید اوگن کنگنا رناوت سمیت کئی بولی ووڈ سلیبریت نے ملک میں اتحاد کو برقرار رکھنے اور ہندوستان کے خلاف ایجنڈا چلانے والوں سے بچ کر رہنے کے لئے کہا لیکن بولی ووڈ کے تینوں خان نے اس معاملہ پر ابھی تک خاموشی اختیار کر رکھی تھی تاہم اب بولی ووڈ کے بھائی جان یعنی کہ سلمان خان نے اس معاملہ پر خاموشی توڑ دی ہے بولی ووڈ اسٹار سلمان خان سے ممبئی میں ایک میوزک شوک کے لانچ کے دوران کسانوں کے احتجاج کے بارے میں سوال کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بولی ووڈ اسٹار نے سوال کے جواب میں کافی متوازن انداز میں مختصر جواب دیا انہوں نے کہا کہ صحیح کام کرنا چاہیے سب سے صحیح بات کی جانی چاہیے اور سب سے نیک کام کیا جانا چاہیے سلمان خان نے محتاط طریقے سے جواب دیتے ہوئے کسان اندولن کے معاملہ پر کچھ بھی زیادہ نہیں کہا وہیں شردہ کپور اور ان کے بھائی سدھانت کپور نے بھی کسانوں کے اس اندولن پر اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو پر امن طریقے سے نپٹانا جانا چاہیے دونوں نے امید ظاہر کی کہ اس معاملہ کا جلد سے جلد کوئی حل نکل جائے گا سنگر میکا سنگ اور شان نے کسانوں کو اپنا داتا بتاتے ہوئے کہا کہ اس معاملہ کو باتچیت کے ذریعہ پر امن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس معاملہ کا حل باتچیت سے ہی نکلے گا اور جتنی جلد ہو سکے حل نکالنا چاہیے قابل ذکر ہے کہ کسان آندولن کی آڑ میں ہندوستان کو بدرام کرنے کی غیر ملکی شادث چل رہی ہے حال ہمی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے انڈیا ٹوگٹر اور کو لے کر ٹویٹ کیا تھا اسی ٹویٹ کے بعد پولی ووڈ سیلیبرٹ نے بھی اپنے رد و عمل ظاہر کرنے شروع کر دی ہیں آپ لوگوں کی کیا رہا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی راج ضرورت ہے موسیقی